اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو می چینل کوکنگ وید سمیر اشراس آج میں آپ لوگوں کے ساتھ مزیدار قسم کے چوکلٹ کیک کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں تو آپ نے سینڈ تک ضرور فالو کرنا ہے اس کیلئے میں نے ایک پیارے سے بول میں ٹو ٹیبلی سپون کوکنگ آئل ڈالا ہے اس میں میں ویداؤٹ ایک ویداؤٹ بٹر ویداؤٹ اون کے آپ لوگوں کو مزیدار قسم کا چوکلٹ کیک بنانا سکھا رہی ہوں تو چلیے جی اس کے لئے ٹو ٹیبلی سپون کوکنگ آئل کے ساتھ میں نے اس میں ایک نارمل کپ جو گھروں میں نارمل بول وغیرہ استعمال ہوتے ہیں یہ میں نے ون تھرڈ کپ شوگر ڈالی ہے آپ چاہیں تو ریفائن شوگر بھی استعمال کر سکتے ہیں اور براؤن شوگر بھی استعمال کر سکتے ہیں اچھے طریقے سے ہینڈ پیٹر کی مدد سے ان دونٹ گریرینٹس کو تھوڑی دیر تک بھیٹ کرنا ہے اور سیم اسی سائز کے ایک اور بول میں ہم نے ایک کپ بول لیا ہے ملک کا یاد رہے کہ نارمل ٹیمپریچر کا ملک لینا ہے بہت زیادہ ٹھنڈا ملک نہیں لینا ہم نے اور ہینڈ پیٹر کی مدد سے ان سارے انگریڈنٹس کو ساست میکس کرتے رہیں جو جو انگریڈنٹس اس میں ایڈ ہوتے رہیں گے وہ میں آپ کو بتاتی رہوں گی ایک پیاری سی چھاندی لے لیں اور اس میں یہ ایک کپ میں نے میدہ لیا ہے یاد رہے کہ سارے کپ ایک ہی سائز کے ہونے چاہیے ٹی بلی سپون بیکنگ پاورڈر اس میں میں نے ڈالا ہے اور سیم اسی سائز کے سپون میں میں نے ٹو ٹی بلی سپون اس میں کوکو پاورڈر ایڈ کیا ہے ان سارے انگریڈنٹس کو چمچھی مدد سے اچھے طریقے سے پہلے مکس کر لیں اور پھر اس کو اچھے طریقے سے چھاننی سے چھان لیجے بہت ہی سیمپل بہت ہی آسان اور بہت ہی مزیدار قسم کا آج ہے پرفیکٹ قسم کا چوکلیٹ کیک کی ریسپی میں آپ لوگوں کو سکھا رہی ہوں تو آپ نے اس کے لیے کیا کرنا ہے کہ میری چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ نیو آنے والے ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو بروقت محصول ہوتی رہے اور اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگے تو میری چینل کو لائک ضرور کر دیجئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چمچ ہی مدرس میں اچھے طریقے سے اس کو چھان رہی ہوں سارے انگریڈنٹس اس میں سے اچھے طریقے سے سٹین کر لیجئے تاکہ کچھ تھوڑا بہت کچھرہ انڈ میں رہ جائے تو وہ سائٹ پہ ہو جائے اور ہمارا کیک بہت ہی مزیدار قسم کا آج بننے والا ہے سپیشل قسم کی چوکلیٹ کیک کی ریسپی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں دیکھ سکتے ہیں کچھرہ نکلا ہے ملکہ استعمال بھی کر سکتے ہیں اور ہارف ٹیبلی سپون اس میں میں نے وینیلہ ایسنس استعمال کیا ہے یعنی کہ ون ٹی سپون ہوگا اور ہارف ٹیبلی سپون ہے وینیلہ ایسنس سے یہ ہوتا ہے کہ کیک میں جو فرگرنس ہے وہ بہت ہی پیاری آتی ہے اس لئے آپ اسے سکپ نہیں کریے گا اور اسے آپ نے ضرور استعمال کرنا ہے ہینڈ بیٹر کے ساتھ ساتھ اس کو اچھے طریقے سے مکس بھی کرتے رہے ہیں تقریباً چھے سے سات منٹ تک میں نے اس کو کنٹینیوسلی ہینڈ بیٹر کی مدد سے بیٹ کیا ہے اور یہ دیکھیں جی ہمارا مزدار قسم کا چوکلیٹ کےک کا مکسچر ریڈی ہو چکا ہے اب ہم مول تیار کر لیتے ہیں ایک پیارا سا بال میں نے لیا ہے آپ کے پاس گھر میں کوئی نورمل بال وغیرہ ہو جس میں آپ نے کیک تیار کرنا ہے وہ لے لیجیے اور ایک عدد برش لینا ہے ہارف ٹیبلی سپون اس میں 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 نے کوکنگ وال ڈالنا ہے اور اس بال کو ہم نے اچھے طریقے سے گریس کر لینا ہے آئل کی مدد سے آپ چاہیں تو بٹر بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن آج میں آپ لوگوں کو ویڈاوٹ بٹر ویڈاوٹ ایک ویڈاوٹ اون کے کیک بنانا سے کھا رہی ہوں تو اس میں میں نے وہ انگریڈنٹس استعمال کی ہیں جو کہ ہر گھر میں آسانی سے آویلیبل ہوتے ہیں اچھے طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس بال کو میں نے آئل سے گریس کر لیا ہے اور اب یہ جو ہم نے کیک کا میٹر بنا کے رکھا ہے یہ ہم اس بال میں ڈال دیں گے بہت ہی مزدار قسم کا چوکلیٹ کیک آج میں آپ لوگوں کو سکھا رہی ہوں تو آپ نے اس ریسپی کو ٹرائے ضرور کرنا ہے اور مجھے بتائے گا کہ آپ لوگوں کو یہ ریسپی کیسی لگی ہے اور میرے سکھانے کا طریقہ کیسا لگتا ہے آپ نے اس کمیٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے بردن کو اچھے طریقے سے ساف کیا اگر اس پیچولا کی مدد سے یا چمچ کی مدد سے یہ سارے مکسر کو میں بول میں ڈال رہی ہوں اور اس کے بعد ہاتھوں کی مدد سے اس کو تھوڑا سا سٹل ڈاؤن کر لیجے تاکہ اس میں کوئی ائر وغیرہ ہو تو وہ اچھے طریقے سے ریموو ہو جائے اور یہ ہمارا میٹر اچھے طریقے سے اس میں سٹل ڈاؤن ہو جگا ہے چوکلیٹ کیک کا میٹر ہم نے ریڈی کر لیا ہے اور اب ہم چلتے ہیں کوکنگ کی طرف سٹینڈ کے طور پر اگر آپ کے پاس سٹینڈ آویلیبل نہیں ہے تو ایک چھوٹی سی پلیٹ جو ہر گھر میں آویلیبل ہوتی ہے ہم نے اس کوکر کے اندر رکھے اس کو پری ہیٹ ہونے کے لیے تھوڑی دیر کیلئے رکھ دینا ہے ہم نے جو کیک کا میٹر بنا کے رکھا ہے وہ ہم اس کوکر کو پری ہیٹ ہونے کے لیے پہلے پانچ سے دس منٹ تک پری ہیٹ ہونے کے لیے رکھ دینا ہے اور اس کے بعد یہ کیک کا میٹر ہم نے اس ٹری میں رکھ کے اس کو تقریباً 50 منٹ تک بہت ہی لو فلم پر کوک کرنا ہے تقریباً 50 منٹ گزر چکے ہیں اور آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارا کیک کس طرح کا بننا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا پیارا ہے اور اگر آپ نے چیک کرنا ہو کہ اندر سے یہ کچھا ہے یا نہیں تو کوئی بھی ٹوٹپک وغیرہ ہم نے لے کے اس کو اچھی طریقے سے چیک کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر کوئی میٹر نہیں لگا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہمارا کیک اندر سے بھی اچھے طریقے سے کوک ہو چکا ہے اب ہم اس کو کوکر سے نکال لیں گے اور اب چلتے ہیں سرونگ کی طرف پیارا ساں ہمارا چوکلٹ کیک ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اس کو اسپیچولا یا چھوڑی کی مدد سے آم جو گھروں میں چھوڑی استعمال ہوتی اس کی مدد سے سائٹ سے اس کو الگ کر لیں گے بہت ہی کم انگریڈینٹس کے ساتھ آج میں آپ لوگوں کو وہ ریسپی سکھا رہی ہوں جس میں ہر گھر میں استعمال ہونے والے انگریڈینٹس میں نے یوز کیے ہیں کوئی بھی ایسا انگریڈینٹ نہیں ہے جو کہ ہر گھر میں استعمال نہیں ہوتا اب ہم اس پیارے سی کیک کو چوری کی مدد سے ہم نے اس کو سائٹوں سے الگ کر لیا ہے اور اس کو ایک پیاری سی پلیٹ میں نکال لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا پیارا اور مزیدار قسم کا ہمارا چوکلٹ کیک ویڈاوٹ آون ویڈاوٹ ایک اور ویڈاوٹ بٹر کے ریڈی ہو چکا ہے اب چلتے ہیں نیکسٹ سٹیپ کی طرف ایک پیارے سی بول میں میں نے 2 ٹیبل سپون نورمل جو گھروں میں ملائی استعمال ہوتی ہے ملکی اوپر وہ ڈالی ہے اور 1 ٹیبل سپون اس میں میں نے کوکو پاورڈر ڈال کے اس کو ایک پیارا سا چوکلٹ ٹیپ کا میٹر ہم نے بنا لینا ہے ملٹڈ چوکلٹ اس طرح ہم گھروں میں استعمال کرتے ہیں سیم وہی ملٹڈ چوکلٹ ہم نے بنانی ہے تو اس میں وہ انگریڈنٹس استعمال ہوئے ہیں جو کہ آپ کو آسانی سے مل سکتے ہیں کوکو پاورڈر 1 ٹیبل سپون یاد رہے ہیں اور 2 ٹیبل سپون اس میں میں نے نورمل دودھ کی بلائی استعمال کی اس کو 2 منرز تک کک کرنا ہے تاکہ یہ تھوڑی سی مزید تھک ہو جائے اور یہ تقریباً 2.5 ٹیبل سپون ہماری چوکلٹ میلٹڈ ریڈی ہو چکی ہے اس کو ہم نے جو کیک بنایا ہے اس کے اوپر سپرنکل کریں گے اور ہمارا مزیدار قسم کا چوکلٹ کیک ریڈی ٹو ایت ہے آپ ہوپ آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہوگی تو آپ نے میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کرنا ہے چلیے جی کٹ کر کے بھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ اندر سے یہ کیک کس طرح کا ہے ایک پیاری سی چوری کی مدد سے اس کو کٹ کر کے اندر سے بھی دیکھ لیتے ہیں کتنا سوفٹر ان سپنجی ہے آئی ہوپ آپ لوگوں کے ریسپی پسند آئی ہوگی کل ایک نیو ریسپی کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ